آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت کے پاس تو آگئی چیلنجز کم نہیں ہیں بے روزگاری کا بھی چیلنج جیسا کہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہوا ہے کہ نوکریہ دیں گے کیٹر کریں گے لگتا ہے یہی سیچویشن ہوگی دیکھئے حکومت اگر روزگار دینا چاہتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کا فرض ہے کوئی احسان نہیں ہے آپ اگر روزگار نہیں دیں گے ریاست کا مقصد کیا ہوتا ہے ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے اور وہ ٹیکس اسی لیے لیتی ہے کہ ان کو امن مہیا کرے ان کو روزگار مہیا کرے ان کو تعلیم مہیا کرے ان کو صحت مہیا کرے یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ذریعے کرے یا پرائیویٹ اداروں کے ذریعے اس نے ایک ایٹماسفیر کرنا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار ملے روزگار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمت ملے روزگار کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی اپرچٹی موجود ہو کہ وہ روزگار اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پال سکے بائزت طریقے سے ایک کروڑ کے اگر انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اگلے پانچ سال میں اس وقت اگر بے روزگاروں کی یہ تعداد ہے تو اگلے ہر سال اضافہ بھی ہو رہا ہے تو اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا اگر آپ روزگار نہیں دیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا بدامنی عدم استقام ہم اتنی بڑی جنگ دہشتگردی کے خلاف جو لڑ چکے ہیں یہ دہشتگردی کے امامل میں سے ایک بے روزگاری بھی تھا امامل میں سے ایک بے چینی بھی تھا ریاست سے ریاستی باروں سے مایوسی بھی تھی تو اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ کا کیا ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت جو یہ چیلنج کا سامنا کر رہی ہے کیٹر کر پائے گی لوگوں کو مدیحہ اس میں ایک دو پہلو ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے نوکری ہی کیوں دوسرا یہ ہے کہ پھر نوکری میں بھی سرکاری نوکری کیوں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں وکیشنل ٹریننگ نہیں ہے تعلیم میں لوگ دھڑا دھڑ بی ایم میں کر رہے ہیں آپ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اردو اسلامیات پلٹیکل سائنس اور ان چیزوں میں کر رہی ہیں تو وہ پھر وہ کوئی کام تو دھندہ کر نہیں سکتے ہر شخص نوکری چاہتا ہے اور پھر نوکری میں بھی سرکاری نوکری جب آپ وکیشنل ٹریننگ پر زور دیں گے انسٹیٹوٹ بنائیں گے پروفیشنل انسٹیٹوٹ بنائیں گے کہ یہ ویلڈنگ کا انسٹیٹوٹ ہے یہ بجلی کا ہے یہ اس کا ہے میں مثال دے رہا ہوں تو پھر لوگ اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام ہے نوکریاں دینے والے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اچھے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا اور دوسری طرف اگر حکومت نے نوکریاں دینی ہے تو پھر پبلک ورکس کی طرف جیسے نائنٹین تھرٹیز کے دپریشن میں امریکہ میں ہوا تھا وہ مسیسپی ویلی اور وہ سارے جو پروجیکٹس تھے پبلک ورکس جو ہیں سڑکیں پل اور سرکاری عمارتیں ایک طرف کیے اور دوسری طرف انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیویلپ کیا جائے تو یہ ہے امپورٹن پوائنٹ تب حکومت نوکریاں دے سکتی ہے حکومت نوکریاں دلوا بھی سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے